الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عامالنا من يہده اللہ فلا مزلللہ ومن يزلللہ فلا حادیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدو ورسولو صل اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وبرک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بارک اللہ لنا ولكم فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہو قولی معزز سامین اکرام یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے زمین والوں کے لئے بھی رحمت آسمان والوں کے لئے بھی رحمت انسانوں کے لئے بھی رحمت جنات کے لئے بھی رحمت جانوروں چوپائیوں کے لئے بھی رحمت دنیا والوں اور آخرت والوں کے لیے بھی اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس قدر رحم و کرم کا مادہ اور اس کی صفت موجود ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی رحمت للعالمین رکھ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت ہے مکہ والوں نے مکہ کے کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین کا لقب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سچ بولنے والے ہیں اور بہت ہی امانتدار ہیں پاکیزگی والے بزرگی والے سنجیدہ مزاز نرم طبیعت کینہ کپٹ سے بغض و عداوت سے پاک سارے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ایک معزز شخصیت کی طرح دیکھا کرتے تھے لیکن چالیس سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا آپ پر وحی کا سلسلہ جاری ہوا فرشتہ آپ کے پاس اللہ کا حکم لاتا گیا اور آپ لوگوں کی رہبری فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ اے لوگوں تم جن پتھروں کی عبادت کرتے ہو وہ سب محض پتھر ہیں باطل ہیں معبود برحق صرف ایک اللہ کی ذات ہے اسی ایک اللہ کو اپنا خدا اپنا رب اپنا پروردگار مان لو اور اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارو اسی میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے جیسے ہی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان شروع فرمایا کفار مکہ کو اور اپنے رشتہ داروں کو توحید کی طرف بلایا قرآن کی طرف دعوت دی چند دن پہلے جو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے وہی مکر گئے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو اور پاگل کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہکی بہکی اور خواب کی باتیں کہہ کر کے لوگوں نے آپ کا مزاک اڑانا شروع کر دیا پھر دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے لگے آپ کو عذیت پہنچانے کی کوشش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا اسلام کے آغوش میں آ جاتا اس کو ستایا جاتا تھا سخت تپتی ہوئی دھوپ میں ریت پر لٹایا جاتا اور سینے کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے کانٹوں پر حضور کے دیوانوں کو صحابہ کو رات و رات لٹایا جاتا ترہ 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 عذیتیں اور تکالیف کا سامنا حضور کو اور صحابہ کو کرنا پڑتا تھا حتیٰ کہ یہ سلسلہ جاری رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے باہر شعب ابی طالب میں ایک جگہ ہے وہاں پر آپ کو محصور ہونا پڑا یعنی اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں پر رکھنا پڑا اپنے ہی وطن سے اپنے ہی لوگوں نے باہر کر دیا کھانا پینا بند کر دیا کوئی ان سے معاملہ نہیں کر سکتا خرید و فروخت کاروباری تعلقات نہیں رکھ سکتا ادھر سے کوئی سامان وہاں نہیں پہنچا سکتا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو بازابتہ قتل کرنے ہی کا ارادہ کر لیا اس طرح آپ کو اس قدر کفار مکہ نے ستایا کہ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھے کفار مکہ نے اس قدر ستایا اور اسی طرح مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودیوں نے اس طرح ستایا اس قدر عذیتیں پہنچائیں کہ اس سے پہلے کسی پیغمبر کو ایسا نہیں ستایا گیا مکہ مکرمہ چھوڑ کر آپ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا وہاں بھی یہودیوں کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو جھیل نہ پڑا ان کا مقابلہ کرنا پڑا بہت سے صحابہ حضور کی زندگی میں حضور کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے عورتیں بیوہ ہو گئیں بچے یتیم ہو گئے مکہ مکرمہ میں صحابہ کا جو بھی مال تھا جائدات تھی زمین باغات وغیرہ تھے کافروں نے ان پر قبضہ کر لیا مدینہ منورہ صحابہ بالکل خالی ہاتھ آئے ایمان کو نہیں چھوڑا طرح طرح کی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو دی گئیں اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے امت کو ایسی تعلیم دی ہے کہ اس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس قدر تکالیف برداشت کرنے کے باوجود امت کو ایسی پیغام دیا کہ ایسی پیغام پیغمبر کے سوا کوئی اور دے ہی نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ و سلم بڑے ہی رحم و کرم کرنے والی شخصیت تھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم گرمی کے موسم میں ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے ایک دشمن آیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم پر حملہ کرنے کے لئے آ کر کے حملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو اپنی تلوار دکھایا اور کہنے لگا کہ میں اس سے آپ کی جان لے لوں گا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے کچھ بھی نہیں فرما یا آپ نے اللہ کی طرف سے مدد آئی اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ برداشت نہیں کر پایا اس نے تلوار کو چھوڑ دی آپ نے اس کے ہاتھ سے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس سے پوچھا پوچھا بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے اس سے پہلے تُو کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اور میرا ایمان اللہ پر تھا اب تلوار میرے ہاتھ میں ہے بتا تجھے موت سے اب کون بچا سکتا ہے اب وہ بلکل لڑکھڑانے لگا کانپنے لگا معافی مانگنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی اور معاف کر دیا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا تو وہ کافر دشمن اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچھے اخلاق کو دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گیا کہ آپ چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے میری گردن اڑا سکتے تھے طاقت بھی ہے قدرت بھی ہے ہتیار بھی ہاتھ میں ہے اور میری طرف سے ہی زیادتی ہوئی ہے لیکن آپ نے مجھے معاف فرما دیا فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا کہ آپ اس کو کھا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا وہ گوشت کھانا چاہا اور ایک لکمہ ہی اندر گیا تھا کہ نے کھانا نہیں کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پتا چلا صحابہ اس عورت کو گھسید کر کے لائے کہ حضور کو تم نے زہر آلود کھانا دیا ہے آس تمہاری گردن اڑا دی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیچارے سے غلطی ہو گئی ہے چلو چھوڑ دو معاف کرو رہنے دو ایک آدمی آیا اور مسجد نبوی میں مسجد میں کسی کنارے پر پیشاپ کرنے لگا بلکل اناڑی آدمی دیہاتی قسم کا آدمی ہے کافر ہے مسجد میں ایک کنارے پر پیشاپ کرنے لگا صحابہ دوڑے اور اس آدمی کو پکڑ کر روکنا چاہا اور مارنا پیٹنا چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں اس کو کچھ نہ کہو آرام سے اس کو پیشاپ کرنے دو کیوں درمیان میں اگر روک دیں گے پیشاپ بیچ میں اگر رک جائے بڑی جلن محسوس ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ویسے بھی وہاں کا موسم گرمی کا ہے اور اگر اس کو ابھی تم جا کر لپکو گے تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے گا کیا ہوگا پیشاپ ایک جگہ کی بجائے مسجد کے متعدد جگہوں میں جا کر پیشاپ کے کترے گریں گے گندگی زیادہ پھیلے گی تو اس آدمی کو تکلیف سے بچانے کے لئے آپ نے فرمایا وہ انجان آدمی ہے رہنے دو جب وہ پیشاپ سے فارغ ہوا صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ و اپنے دست مبارک سے مٹی اٹھا کر لے گئے اور پیشاپ پر ڈالا آج ہم لوگ مسجد میں پیشاپ ٹائلٹ باتروم کو چھوڑیے وضو خانے میں اگر کسی کا تھوک پڑا ہوا ہو اس پر تھوڑا ایک جگ پانی ڈالنے کو تیار نہیں مسجد کے ٹائلٹ میں جاتے ہیں بیت الخلا میں جاتے ہیں خود اپنی گندگی پر ایک دو ایک ایک جگ ڈالنے کے لئے تیار نہیں راستے میں سگرٹ نہیں پیتے مسجد کے ٹائلٹ میں آ کر سگرٹ پیتے ہیں بیڑی پیتے ہیں پان کھا کر کے وہاں تھوکتے ہیں پینٹنگ کر کے جاتے ہیں اور ہمارے نوجوان سکول میں اگزام میں کچھ نہیں لکھتے لیٹرین کے دروازے میں سب لکھ کر آتے ہیں پورا نیوز لکھ کر آتے نبی پاک نے ہمیں کیا سکھایا اور ہم کیا کر رہے آپ کفار مکہ اور یہود مدینہ سے بہت ساری تکالیف کو جھیلنے کے باوجود رحم کرم کا معاملہ فرمایا کرتے تھے غلاموں کے اوپر رحم کھایا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو کوڑا لے کر مار رہے ہیں آپ نے دور سے ہی آواز لگائی حضور کی عادت نہیں تھی راستے میں پیچھے سے بات کرنے کی عادت نہیں ہے پیچھے سے سلام کرنے کی عادت نہیں سامنے جا کر سلام کرنا یہ صحیح طریقہ ہاں کبھی ضرورت میں ہو گیا وہ بات الگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ راستے سے گزر رہے تھے دیکھا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ غلام کا مطلب کیا خریدہ ہوا جیسے ہم کوئی جانور خرید کے لاتے ہیں اب وہ ہمارا ہے چاہے اس کو کھاٹ کر کھا جاؤ یا بیچ ڈالو تمہاری مرضی ہے تو غلام بھی اسی جیسا ہے کہ اس کو خرید کر لائی جاتا ہے اب وہ جتنا بھی کام کرے گا جتنا بھی کمائے گا سارے پیسے اس خریدنے والے کے ہو جائیں مالک کے ہو جائیں گے مالک کی اجازت کے بغیر وہ شادی بھی نہیں کر سکتا مالک کی اجازت کے بغیر وہ سفر میں نہیں جا سکتا ہے بڑے کٹھن اس زمانے کے قانون تھے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ غلام کو کوڑے سے مار رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت پڑی آپ نے دور سے ہی آواز لگائی یا ابا مسعود لیکن وہ غصے میں تھے مار رہے تھے جب آدمی غصے میں ہوتا ہے انسان کی عقل سیڑ میں چلی جاتی ہے عقل کام نہیں کر دی غصے میں آدمی جو بھی ڈیسیشن لیتا ہے وہ رانگ ہوتا غصے کے وقت عقل دماغ پہ نہیں رہتی وہ سیڑ میں چلی جاتی ہے غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ آدمی صحیح سے نہیں کر پاتا تھوڑا پانی پیلو کھڑے ہو تو بیٹھ پانس دس منٹ سبر کرو سوچو اس کے بعد فیصلہ لو وہ صحابی کہتے ہیں میں بڑے غصے میں تھا اس کو مار رہا تھا مجھے پیچھے سے آواز نہیں آئی دوبارہ آواز آئی یا آبا مسعود لیکن میں نے سمجھا کوئی اور پکار رہے توجہ میں نے نہیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکل میرے قریب آگئے جب مجھے پتا چلا کہ مجھے تو سرکار دو عالم پکار رہے جیسے ہی حضور کو میں نے دیکھا کہ یار اللہ کے رسول مجھے پکار رہے ہیں میرے ہاتھ میں جو کھوڑا تھا وہ گر گیا ہاتھ سے گر گیا بے ساختہ میں بلکل عدب کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا جی حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعلم ابا مسعود اے ابو مسعود کان کھول کر سن لے ان اللہ اقدر من کا علا حاز الغلام تم اس غلام پر جس قدر طاقت رکھتے ہو اوپر اس سے زیادہ طاقت رکھنے والا تمہاری طاقت کیا ہے کچھ بھی نہیں تمہارا جسم اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اس کی طاقت کا کیا اندازہ ہے اس کی طاقت تم سے کہیں زیادہ ہے اور تمہیں غلام کو مار رہے ہو تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آج اے اللہ کے رسول میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا دوبارہ صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کیا کروں آپ نے ارشاد فرمایا دن میں اگر ستر مرتبہ بھی تم کو معاف کرنا پڑ جائے تو معاف کرو غلام ہے نوکر ہے سمجھ کر اس پر ظلم نہ کرو غلطی انسان سے ہو جاتی ہے معاف کرو حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تمام صحابہ میں خوش نصیب خادم اگر کوئن ہے تو وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بچپن میں بچے سے تھے لا کر کے حضور کو گفت میں دے دیا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے آپ کے لیے میری طرف سے حدیعہ ہے آپ اس کو رکھ لیں اس کا کام کیا ہے آپ کا کام کرنا بس اس کا اور کوئی کام نہیں آپ کی خدمت کرنا یہی کام ہے اس کا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس خدمت کی ہے دس سال خدمت حضور کی خدمت کرنا وضو کا پانی لا کر دینا مسوا لا کر دینا کھپڑا لا کر دینا بازار سے سامان لا کر دینا حضور سفر میں جا رہے ہیں سامان تیار کر کر دینا جو بھی حضور فرمائے وہ کام کرنا دس برس خدمت کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنا ایکسپیرینس بیان کرتے ہیں کہ مہین حضور کی دس سال خدمت کی ہے ان دس سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا لیما صنعتا اے انس تُو نے ایسا کیوں کیا کبھی نہیں پوچھا اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا حضور نے کوئی آرڈر دیا اگر اس کو نہیں کیا تو یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا اور اگر جو کام کرنے کے لیے نہیں کہا تھا وہ کر لیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں کیا اس قدر مشفق تھے کہ دس سال میں ایک مرتبہ بھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے اس قدر رحم و کرم کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ و سلم بہت زیادہ شفقت کرنے والے عورتوں کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلیم دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا لا تضربو اماء اللہ اللہ کی بندیوں کو نہ مارا کرو اللہ کی بندیوں کو مت مارا کرو وہ تمہاری بیوی بن کر کے آئی ہے نوکرانی بن کر کے نہیں آئی ہے اس کو نوکر نہ سمجھو لائف پارٹنر ہے تمہارا آدھا جسم اس کا آدھا جسم ہے بلکل 50-50 کا حق ہے ملک عرب میں عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم مہوتا تھا عورت اگر ناپاک ہو جائے اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے اس کو گھر سے باہر نکالا کرتے تھے دور جا کر کے اس کو رہنا پڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے آ کر ان تمام رسومات کو ختم فرما تم آدھے اور وہ آدھی ہے لائف پارٹنر ہے اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے عورتوں کو اللہ کی بندیوں کو نہ مارا کرو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے ایک واقعہ لکھا ہے سچا واقعہ اللہ والے ہیں ایک آدمی تھا محنت مزدوری کیا کرتا تھا شام کے وقت گھر آیا اور بیوی سے کہا کھانا نکال دو بیوی نے کھانا نکال دیا اب سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تھا اب وہ کھانے لگا سالن میں نمک زیادہ ہے اب اس کو آیا غصہ دن بھر کھیت کھلیان میں محنت مزدوری کر کے آیا ہوں اور یہاں نمک بھرا ہوا سالن ہے کھانے کے لئے آگے بڑھتا ہے غصہ آتا ہے کیسے کھاؤں اب بیوی کو کچھ بولنا چاہ رہا تھا دل میں اس نے سوچا کہ بیجاری اپنے ماباپ کو چھوڑ کر میرے گھر آئی اپنے محلے کو چھوڑ کر میرے گھر آئی اپنی صحیلیوں کو چھوڑ کر میرے گھر آئی ہے اپنا شہر چھوڑ کر کے میرے گھر آئی میں اس کے لئے باپ ہوں میں اس کے لیے ماں ہوں میں ہی اس کے لیے دوست ہوں سب کچھ ہوں اور میں ہی اس کو ستا ہوں ماروں پیٹوں تو بیچاری کس کو اپنا دکھ سنائے گی یہ سوچ کر کے اس نے کیا کیا دل دل میں اللہ سے کہنے لگا اے اللہ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا میں بڑا بھوکا ہوں میں چاہوں تو میں اپنا حق ہے مجھے حق ہے کہ میں اس کو ڈانٹوں ڈپٹوں یا ایک دو مار لگاؤں لیکن میں اپنا حق معاف کرتا ہوں کل قیامت میں تو بھی اپنا حق مجھ سے معاف کر دینا دل ہی دل میں اس نے اللہ سے اگریمنٹ کر لیا حضرت مولانا عشف علی تھانوی رحمت اللہ ہی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس آدمی کا انتقال ہوا تو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے ویسا ہی اس کے لیے فیصلہ کر دیا جیسا اس نے اللہ سے دعا مانگی تو رحم کرنے پر اللہ کے بندوں پر رحم کرنے پر اللہ کی طرف سے اتنی رحمت آتی ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن حضرت ابراہیم ان کا انتقال کا وقت قریب آیا بالکل حلق سوک رہا تھا جان نکلنے والی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو جاری تھے حضور کا بیٹا ابھی وفات پانے جا رہا ہے آنکھوں سے آسو جاری ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں کسی کے مرنے پر آپ کو بھی رونا آتا ہے یعنی آپ کو بھی سبر نہیں ہے کیا جس طرح اور لوگ بے سبری سے روتے ہیں آپ بھی رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی یہ بے سبری کا رونا نہیں ہے بلکہ یہ رحمت کا رونا ہے وہ میرا بیٹا ہے میں اس کا باپ ہوں باپ اور بیٹے کا جو ایک تعلق ہے وہ مجھ سے جدا ہونے والا ہے اس وجہ سے فطری طور پر میری آنکھوں سے آسو بہ رہے ہیں اور میرا دل غمگین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی محبت فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشفق تھے ایک صحابی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں تشریف لے گئے ان کی شہادت ہو گئی آپ کو اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے گھر جا کر کے آواز لگائی کہ جعفر کے بچے گھر میں ہیں ان کو میرے پاس بھیجو تو ان کی بیوی نے اپنے دونوں بچوں کو حضور کے سامنے کھڑا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے سینے سے لگایا اور آنکھوں سے آسو جا رہی ہے وہ بیوی جو اندر کھڑی تھی پوچھنے لگی یا رسول اللہ کیا ماجرہ ہے کیوں آپ میرے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں سینے سے لگا رہے ہیں اور رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بچوں کا باپ جعفر کا آج جنگ میں انتقال ہو گیا شہید ہو گئے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اس لیے میں ان یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہوں سینے سے لگا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا جنت میں دونوں اس طرح رہیں گے ان دونوں انگلیوں کے درمیان زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے جنت میں میرا گھر اور اس آدمی کا گھر جو یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرے گا وہ اس قدر قریب قریب ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے گھر جا کر کے گھر والوں سے کہا کھانا تیار کرو جعفر کے گھر والوں کے یہاں آج غم کا سایا ہے جعفر کے گھر والے غمگین ہے کھانا تیار کرو آج ان کا کھانا ہمارے گھر سے جائے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس کے گھر میں وفات ہو جائے پڑوسی ان کو کھانا پہنچائے ہم کیا کرتے ہیں کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے ادھر ادھر سے جا کر سب اس کا گھر خالی کر کے آتے ہیں وہ رو رہے ہیں باپ مرا ہوا ہے ماں کا انتقال ہو گیا ہے عورتیں گھر میں گھستی ہیں ادھر کا ادھر کا سامان کپڑے میں چھپا کر چھوڑی کر کے لاتے ہیں ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہیں سے زیور اٹھا لیا کہیں سے پیسہ اٹھا لیا کہیں سے کچھ اور کر دیا یہ سب معاملہ چل رہا ہے آج کل تو وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا موبیل والا تو اس کا فنگر پرنٹ لے کر کے موبیل میں اس سے جو فون پہ ہے گوگل پہ ہے پیسے کٹ کر رہے ہیں ایسے واقعات بھی سامنے آئے آدمی مرا ہوا ہے اس کا پیسہ چھوڑایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ لوگوں پر رحم کھاؤ لوگوں کی مدد کرو ان کی خدمت کرو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے تھے ایک باغیچے کے پاس آپ نے دیکھا ایک اونٹ نہایت لاغر دبلہ پتلہ کھڑا ہے اور حضور کو دیکھتے ہی وہ ایسے رونے لگا جیسے بچہ ماں کو دیکھ کر کچھ کہو ڈانٹو وہ برداشت کرتا رہتا ہے جیسے ہی ماں کو وہ دیکھ لیتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے اب آگئی میری ماں اب میں اس کے سامنے شکایت کروں گا میری ماں تمہارا قصہ دیکھے گی جانور نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بلبلانے لگا رونے لگا عجیب سی آواز نکالنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا پشت پر ہاتھ پھیرا اس کو تسلی ہو گئی اور اس نے حضور کو کچھ اشارے سے باتیں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس اونٹ کا مالک کون ہے ایک انساری صحابی آئے یا رسول اللہ میں ہی اس کا مالک ہوں حضور نے فرمایا کیا تم کو خدا کا خوف نہیں ہے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو دیکھو اونٹ سے پورا کام لیتے ہو لیکن اس کو چارہ نہیں دیتے ہو کتنا دبلہ پتلا ہو گیا ہے یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے تب اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آئندہ اس کا میں خیال رکھا کروں گا جانوروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کھانے والے ملک عرب میں جاہلیت کا زمانہ تھا جانور کو زندہ کٹ کر کے کھاتے تھے جانور کا جو پشت کا حصہ ہوتا ہے جس کو پٹھ بولتے ہیں پیٹ والا حصہ پیچھے والا حصہ زندہ جانور کھڑا ہے اس میں سے تھوڑا سا گوشت کٹ کر کے کھا کرتے تھے زندہ جانور کو زندہ ہونے کی حالت میں اس کا کوئی حصہ کٹ کر کھانا ایسا ہے جیسا کہ مردار کو کھانا حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ملک عرب میں لوگ جانوروں کا شکار کرتے تھے صرف مارنے کے لئے تفریح کے لئے ویسے ہی تھی رندازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیل تماشوں کے لئے کسی جانور کو نہ مارا کرو کھانے کا ارادہ ہے تب کسی جانور کو تمہیں شکار کرنا ہے یا زبہ کر کے کھانا ہے ویسے ہی کھیل تماشے کے لئے جانور کو نہیں مار سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لئے رحم کا معاملہ فرمایا کرتے تھے آخری ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے گئے مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ میں جانا چاہتے تھے کعبت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے اس کی چاوی حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی ابھی وہ مسلمان نہیں تھے وہ کہنے لگے میں دروازہ آپ کے لئے نہیں کھولوں گا واپس جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس دن کیا ہوگا جس دن کعبت اللہ کی چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی عثمان بن طلحہ کو یہ بڑی عجیب سی لگی کہ کہا یہ مسلمان کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کعبت اللہ کی چابی ان کے پاس تو ایک گھوڑا بھی نہیں ہے ایک اونٹ بھی نہیں ہے رہنے کے رہے کوئی مکان بھی نہیں ہے یہ لوگ تو مکہ مکرمہ میں بلکل پریشانی کے عالم میں زندگی گزارنے سمانہ گزرا چند سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور حضور کے ہاتھ میں کعبت اللہ کی چابی آ گئی اب صحابہ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی لگا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاں جانے کا حکم دیا وہاں چلے گئے جتنا لانے کا حکم دیا اتنا لا کر کے پہنچایا مال خرچ کیا جان مال کی قربانی آدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ قابط اللہ کی چاوی مجھے مل جائے مجھے مل جائے حضور نے آواز لگائی عثمان بن طلح کہا بلاو ان کو لایا گیا ابھی کافر ہیں مسلمان نہیں ہوئے وہ آئے حضور نے فرمایا اے عثمان یاد کرو وہ دن جب کہ میں نے کہا تھا کہ قابط اللہ کی چاوی ایک دن میرے ہاتھ میں آئے گی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا عثمان بن طلح کہنے لگے حضرت آپ نے جو فرمایا بلکل سچ ہو کر کے ثابت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اے عثمان آج سے یہ چابی تمہارے ہاتھ میں رہے گی یہ چابی کس کے پاس رہے گی تمہارے ہاتھ میں رہے گی اور جو آدمی اس چابی کو تم سے چھین نہ چاہے گا یقینا وہ بڑا ظالم ہوگا بددوا دی اس کے لئے عثمان بن طلح نے دیکھا کہ میں تو کافر ہوں میں نے حضور کو قابط اللہ کے اندر جانے سے روکا تھا آپ واپس چلے گئے خان قابہ کے اندر نہیں جا پائے کس بادشاہت ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود چابی دوبارہ میرے ہی ہاتھ میں پکڑا رہے تو عثمان بن طلح حضور کے قدموں میں پڑ گئے حضور سے کہنے لگے کہ حضرت میں آج ہی ابھی آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو جاتا ہوں مسلمان ہو گیا عثمان بن طلح رضی اللہ تعالی بن گئے آج بھی انہی کے خاندان میں قابط اللہ کی چابی چلتی ہے انہی کے خاندان کے پاس وہ چابی ہے تو خلاص ایک کلام یہ ہے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لئے رحمت ہے تو ہمارے دل کے اندر بھی رحم و کرم کا مادہ ہونا چاہیے چھوڑوں پر شفقت کا معاملہ کرے نوکر چاکر پر رحم کا معاملہ کرے ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کیا کرے خود ہی کھا رہے پی رہے پڑوسی مر رہا ہے جی رہا ہے بیمار رہے تندر اسے کچھ بھی نہیں سب کا خیال رکھ سب کا تعاون کرے سب کی مدد کرے سب کا حق ادا کرے تب جا کر ہم کہیں ایک ادنا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کے لائق بنیں گے ورنہ پھر صرف زبانی ہمارے دعوے ہیں حقیقت میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين